نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد میرے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے میرے دوستو اسلام کے اندر پورے سال بھر میں دو دن خوشی کا آتا ہے عید الفطر اور عید الازحا یہ دونوں دن مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ ایک نماز ادا کرنے کا حکم ہے اس دن کے اندر مسلمانوں کو اپنے چلت فرت سے اپنے لباس سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے لیکن آج کل کے اس حالات کے اندر یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی چاروں طرف پورے ملک کے اندر کرونا کی وبا ہے اس کرونا کے چلتے ہمیں سب کو احتیاط برتنی چاہیے ہو سکتا ہے پچھلی سال کی طرح اس سال کے اندر بھی ہمیں عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو عیدگاہ کے اندر ہم نہ جا سکے تو اس لئے ہمیں ہر ایک کو یہ جان لینا چاہیے کہ عید کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے تو اسی وجہ سے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عید کی نماز کس طریقے سے آدھا کرنی چاہیے عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ہر ایک مسلمان بھائی کے لیے تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے دوستوں تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم مسلے پر کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے نیت جس کو عربی آتی ہے وہ عربی سے نیت کریں گے اور جس کو نہیں آتی ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی نماز کی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ مو میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب ایسے نیت کریں گے اور جو مقتدی پیچھے رہیں گے وہ اس نیت کے ساتھ صرف اتنا لگائیں گے کہ پیچھے اس امام کے یہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد امام صاحب سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد جیسے ہی پہلی نیت باندھ کر امام صاحب سنا پڑھیں گے تو مقتدی بھی سنا پڑھیں گے اس کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے تیسری مرتبہ تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے پہلے سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے اس کے بعد رکو کریں گے سجدہ کریں گے پھر دوسری ریکعات کیلئے کھڑے ہو جائیں گے پھر امام صاحب قرات کریں گے قرات پہلے سورہ فاتحہ پڑیں گے اس کے بعد کوئی دوسری صورت ملائیں گے اب رکو میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں ہوں گی پہلی ریکعات کے اندر سنہ کے بعد قرات سے پہلے تین زائد تکبیر اور دوسری ریکعات کے اندر قرات کے بعد رکو میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں ہوں گی تو دوسری ریکعات کے اندر کہ رات کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اس کے بعد چھوڑ دینا ہے پھر دوسری تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے پھر تیسری تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے پھر چوتھی تکبیر کہہ کر وہ رکو کی تکبیر ہوگی وہ رکو کی تکبیر کہہ کر ہمیں سیدھا رکو کے اندر جانا ہے جب رکو کر کے اٹھیں گے پھر باقی نماز دوسری نماز کی طرح ہم مکمل کریں گے تو اس طریقے سے چھ زائد تکبیریں ہوں گی تو میرے دوستو یہ ہے عید الفطر کی نماز کا طریقہ اب اگر کسی کو مختصر خدبہ چاہیے جس طریقے سے ہمیں اکھٹا ہونے کی مطلب سرکار کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور ہمیں اکھٹا ہونا بھی نہیں چاہیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے یہ بہت بری وبا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے تو میرے دوستو اگر کسی کو مختصر خدبہ کی ضرورت ہو کہ خدبہ عید الفطر کے اندر سب سے مختصر خدبہ کونسی ہونی چاہیے کونسی پڑھی جائے تو اگر اس کی ضرورت آپ لوگوں کو ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تو انشاءاللہ میں اس کے لئے ایک ویڈیو اور بنا دوں گا تو میرے دوستو امید ہے کہ آپ سب کو عید کی نماز کا طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو میرے دوستو اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریے اپنے سارے دوستوں تک اپنے سارے مسلمان بھائیوں تک شیئر کریے ہر ایک مسلمان بھائی کو عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ